بینک افضاد جمہو کشمیر ازاد حکومت ریاست جمہو کشمیر کا واحد مالیاتی ادارہ ہے جو الحمدللہ تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کرتے ہو فینانشل پارٹیٹ میں اپنے محتبر پہچان مدارف کروا رہا ہے بینک کا آغاز دو ہزار چھے میں ریاستی کانون ساز اسمڈی کی منظور کردہ کرادات کے تحت کیا گیا آج ریاست کی ہر ظلہ تحصیل اور یونین کونسل میں معزز سارفین کو ان کی تحلیس پر بینگیں خدمات پہنچانے کے لیے بینک کی ستتر برانچیں آپریشنل ہیں بینک روایتی بینکاری خدمات سمیت ریاست کی معاشی اور سماجی ترقی میں بھی نمائیہ کردار ادا کرنے میں پیش پیش ہے بینک آف کشمیر پر دو ہزار بیس کا سورج ترقی کی نبیت سناتے ہوئے تلو ہوا اور بینک سال دو ہزار اکیس میں بھی کامیابی کے سفر پر رواند آبا رہا ازاد چمو کشمیر میں سیاحت کی ترقی صحت عامہ خواتین کو با اختیار بنانے ہاؤس لونز کے لیے کرزہ جات کی خصوصی سکیمیں لانچ کی گئی ازاد ریاست کی سرکاری اور خودمختار اداروں کے ملازمین کے لیے ایڈوانس کائلوری کرد کے حد دس لاکھ روپے سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر بھی گئی بینک کا نیٹ وک سمندر پار تک پھلانے کے لیے موسر اقتامات کیے گئے ازاد کشمیر حکومت نے اپنا 51 فیصد شیئر پورا کرتے ہوئے کیپیٹل کی رقم کو سال 2020 میں ایک عرب روپے کے اضافے کے ساتھ 2.127 عرب روپے اور 2021 میں 5.1 عرب روپے کر دیا جو بینک کو شیڈیول درجہ دلانے کی جانب اہد پیش رکھ ہے آن لائن برانچز میں اضافہ کیا گیا بینک نے سی ایس آر کے تحت سیت مند معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کھیلوں سمیت دیگر سماجی خدمات میں بھی برپور حصہ لیا بینک عملے کی پیشہ ورانہ استطاعت کار بڑھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز سیمینارز کا انعقاد کیا گیا اور اعلیٰ کر کردگی مظاہرہ کرنے والوں کو تعریفی اثنات اور انعامات دیے گئے بینک کے ہیڈ آفیس، فیلد دفاتر اور برانچز کی آؤٹلپ کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی ازاد کشمیر چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹریز اور دیگر سٹیکھولڈرز کے ساتھ بھی کاروباری تلقات استعبار کیے گئے وپائی مرز کوویڈ نائنٹین کے دوران بھی حفاظتی اقتامات پر عمل کرتے گئے بینک کے بلا تاتل آپریشنز کو ناصف چاری رکھا گیا بلکہ ویکسینیشن ٹیمپس بھی لگائے گئے بینک نے مختلف محتبر اداروں کے ساتھ موئیدے کیے تحریکی منافع کمانے کے ساتھ ساتھ ڈیپوزٹس اساسا جات اور ترسلات زر سمیت دیگر شبہ جات میں قابل قدر اضافہ کیا گیا سال 2019 میں بینک کا منافع 149 ملین روپے تھا جو کہ 2020 میں زیادہ ہو کر 301 ملین اور 2021 میں کہیں گناہ بڑھ کر 458 ملین روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سال 2019 میں کل ڈیپوزٹس 11 ارب روپے تھے جو کہ 2020 میں بڑھ کر 13.700 ارب روپے اور 2021 میں مزید بڑھ کر 17.270 ارب روپے تک پہنچ گئے جو کہ بینک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں سال 2019 میں ترسلات زر 833 ملین روپے تھے جو کہ سال 2020 میں بڑھ کر 2.856 ملین روپے اور 2021 میں 4.250 ملین روپے ہو گئے ترسلات زر میں اضافہ بینک کی اقتداء سے سب سے زیادہ ہے سال 2019 میں بینک کی کل اساسا جات کی مالیت 13.566 ارب روپے تھی جو کہ 2020 میں 16.819 ارب روپے اور 2021 میں بڑھ کر 23.693 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ازاد کشمیر حکومت بلخصوص جیئر مین بورڈ کی سرپرستی صدر اور چیف ایگزیکٹیف آفیسر جناب خاور سعید کی قیادت میں بینک کی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ ٹیم ورک لگن اور خلوص محنت ادراف شانی کے ساتھ کام کرنے سے بہترین کاروباری نتائج کا حصول ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بینک انتظامیہ کے محصر اعتماد کے ذریعے درپیش مشکلات کا کامیابی سے مقابلہ کیا گیا اور بالاخر بینک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا الحمدللہ ریاست کا بینک اس خطے میں فینانچل مارکیٹ نے سرگرم کھلاری کے طور پر کام کرتے ہوئے ترقی اور کامیابی کی نئی بلندیاں چھو رہا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ بہت جل کامیاب ترین بینکوں کی شفت میں شامل ہو جائے گا موسیقی